ویلکم تو آر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ نورے قلب اور میل آئی ہوں آپ کے لئے نوول سرخ گلاب جس کی مصنفہ ہے بنت انساری تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ہمارا نوول سرخ گلاب عز بنت انساری شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام آباد میں موجود وہ حسین قصر اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب اس قصر میں چاروں طرف رونکیں ہوا کرتی تھی ہر کوئی ہستہ مسکراتا رہتا تھا مگر پچھلے چار سالوں سے وہ قصر قبرستان جیسا لگنے لگا تھا وہ کھوکلی خوشیاں جھوٹے کہہ کہے جیسے ختم ہو جو گئے تھے ویرانیت خاموشی خوف نے وہاں دیرہ ڈال لیا تھا مجھے سکون دے دو جہانگیر مجھے موت دے دو وہ ہڑ بڑا کر نین سے اٹھی ساتھ لگے بیٹ پر سوئی اس کی کیر ٹیکر فوراں سے اس کے پاس آئی کیا ہو گیا ہے باجی آپ ٹھیک تو ہیں وہ چالیس سالہ عورت پریشان سی ہوتی اس کی پیٹ سے ہلانے لگی مہناز مجھے موت چاہیے مجھے موت چاہیے مہناز میں مرنا چاہتی ہوں مجھے سکون چاہیے مہناز مجھے مار دو وہ اس عورت کا ہاتھ اپنے گلے کی گرد کر کے گلہ دبانے لگی عورت نے فوراں اپنا ہاتھ ہٹایا باجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں ہوش میں آئے بڑی باجی بڑی باجی دیکھیں باجی کو پھر سے اٹیک ہوا ہے اس نے بمشکل خود کو آزاد کروایا اور اپنی بڑی باجی کو آواز دینے لگی الاف الاف میرا بچہ کیا ہو گیا لگ بگ تیس سالہ لڑکی کمرے میں بھاگتے ہوئے اندر آئی ربتہ ربتہ مجھے موت چاہیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی مجھے مار دو ربتہ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی مہناز تم جلدی سے انجیکشن بناو عورت نے حکم سنتے ہی سائی ٹیبل کے دراز سے سرنچ نکالی اور انجیکشن اس میں بھرنے لگی جب بھر چکی تو وہ ربتہ کو تھمایا ربنا نے اس سے انجیکشن لے کر فوراً الاف کے بازو پر لگایا آہستہ آہستہ وہ ہوش سے بیگانی ہوتی گئی جب مکمل طور پر بے ہوش ہو جگی تو ربتہ نے اسے ٹھیک سے بیٹ پر لیٹایا اور کمفرٹر اڑا کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگی مہناز سرنچ پھینک نے کمرے سے باہر چلی گئی بابا دیکھے نا ماما مجھے باہر جانے نہیں دے رہی کہہ رہی ہے کہ شادی میں ایک ہفتہ رہتا ہے اب گھر میں بیٹھو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ابھی میری شاپنگ باقی ہے الاف نے شکوا کنان دارس میں اپنے بابا سے کہا اس لڑکی کی حرکتیں دیکھیں داور میں نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ ساری شاپنگ کر لو مگر محترمہ کو آخر میں ہی سب یاد آتا ہے اب کل اس نے مائیوں میں بیٹھ جانا ہے اور آج باہر جانے کا کہہ رہی ہے پیچھے سے سبیہا کی آواز آئی کل تو ہن تو کیا ہوگا بیگم بیٹھ جائے گی اور پھر شادی شروع ہے تو آج جانے دینا اسے باہر الاف بیٹھا تم جاؤ اور جتنے پیسے چاہیے ہوں لے لینا انہوں نے الاف کو اپنا گارڈ پکڑاتے ہوئے بولا جس پر الاف خوشی خوشی باہر کو بھاگی مالی بابا میرے اس گھر سے جانے کے بعد میرے سفید گلاب کا خیال رکھنا آپ کے ذمہ داری ہے لان سے گزرتے ہوئے وہ اپنے گلاب کے بودے کے پاس روکی اور ان کی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے بولی آپ فکر ہی نہ کریں باجی یہ سفید گلاب آپ کے بعد بھی کھلے رہیں گے مالی بابا نے مسکرا کر جواب دیا جس پر الاف نے بھی مسکراہت کا تبادلہ کیا اور پورچ کی طرف چل دی الاف کی اتنی جلدی شادی کا سوچا بھی نہیں تھا اب اس کے عمر صرف ایک کے سال ہی تو ہے اگر جہاں گیر کے بزنس ٹور کا ایشو نہ ہوتا تو بھی صرف نگاہ کر دیتے مگر پتہ نہیں اب جہاں گیر جائے تو کب واپس آئے سبیحہ نے آنکھ کونہ صاف کرتے ہوئے بولا کیا ہو گیا می شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے آج ہوتی یا دو سال بعد اب بس آپ اس کے اچھے نصیب کی دعا کریں رب تھا جو ابھی ابھی آئی ہی تھی سبیحہ کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی ہاں بیٹا میری ساری دعائیں میری بیٹیوں کے لئے ہی تو ہیں اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے اور تم اداس نہ ہونا تمہارے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی پر انشاءاللہ آگے تمہیں تمہارے صبر کا پھل ملے گا سبیحہ ربتہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی امی اب میری زندگی تو گزر ہی گئی ہے بس دعا کریں کہ میری بیٹی وہ سب نہ دیکھے جو میں نے دیکھا اگر وہ خوش تو میں بھی خوش ربتہ نے آنگن میں دو سالہ جمنا کو دیکھتے ہوئے دعا کی اب تم دونوں رونا مت شروع کر دینا اللہ تمہارا اور تمہاری بیٹی دونوں کا نصیب اچھا کرے آمین دعاور ان کے درمیان بولے بڑی با جی مہناس کی آواز پر ربتہ ماضی سے باہر آئی ہاں بولو اس میں آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا صاحب دوائی نہیں کھا رہے میں نے بہت کوشش کی مگر وہ مان ہی نہیں رہے اور میں نے انہیں پانے پکڑایا تو انہوں نے وہ بھی بھینک دیا اچھا آپ جائیں میں خود دیکھتی ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولی اور الاف کا ماتھا چنگتے ہوئے باہر چلی گئی بابا دعا کھا دے نا میری خاطر ہی صحیح ربتہ دعاور کو دعا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ مسلسل انکار میں سر ہلا رہے تھے فالج کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتے تھے مگر اشارے میں سب بات کر لیتے تھے پلیز بابا اپنے لیے نا سہیح میرے لیے الاف کیلئے ہی کھا لیں اسے بتا تھا دعاور الاف کے نام پر منع نہیں کریں گے اس نے پھر سے دوا ان کو کھلانا چاہی اور توقع کے مطابق انہوں نے منع نہیں کیا جب دوا کھلا چکی تو ان کو پانی پلایا اور واپس سے لٹا دیا مہناز کو ہدایات دیتی کمرے سے باہر جلی گئی آج موسم کافی دھوندالو تھا مٹی کے سوندھی سوندھی مہک ماحول کو خوشکوار بنا رہی تھی معلوم پڑتا تھا کہ پچھلی رات بادل خوب چم کر برسے ہیں ربتہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے پاس کھڑی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اس کے بال میں چاندی آنا شروع ہو گئی تھی اب آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی بھی ڈھلتی جا رہی تھی وہ پرانے والے ربتہ سے کافی مختلف ہوتے جا رہی تھی اس کی عمر اتنی تو نہیں تھی کہ اس پر بڑھاپ آ جاتا مگر کہتی ہے نا کہ حالات عمرے نہیں دیکھا کرتے بلکہ انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں ابھی وہ کسی سوچ میں گم ہی تھی کہ اللہ آف اس کے کمرے میں داخل ہوئی ربتہ نے اسے دیکھتے ہی ڈریسنگ پر رکھی ہوئی فریم پلٹ کر رکھ دیا جس میں دو سالہ بچی کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی ارے آہستہ نا جندہ بیٹھو ربتہ نے اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ربتہ میں کتنی بری ہونا مجھ سے جان بودھ کر اتنا بڑا گناہ ہو گیا میں نے اس کی جان لے لی ربتہ میں نے اس کی جان لے لی وہ بیٹھ شیٹ کو مٹھی میں جگڑے کسی بچے کی طرح اطرافی جرم کر رہی تھی ربتہ سے اپنی چھوٹی بہن کی یہ حالت نہیں جائے کے جا رہی تھی مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی یہ سب اس کے بس میں تو نہیں تھا اللہ آف میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ غلطی تمہاری نہیں تھی غلطی تمہاری ہی تو تھی کہ تم نے ایک محبت میں اندھی ہو کر دوسری محبت کا گلہ گھوڑ دیا مگر پچتانے سے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا اللہ آف جو چلے گئے ان کے ساتھ نہیں جا سکتے مگر جو رہ گئے ہیں ان کے خاطر جینا ہوگا تمہیں ربتہ ایک ہی وقت میں ایک بہن ایک ماں اور ایک دوست کا کردان نبھاتی تھی ربتہ میرے لیے یہ ناممکن ہو گیا ہے اگر میری عذیتوں کا کوئی حل ہے تو وہ ہے موت مجھے مار تو ربتہ میں برسکون ہونا چاہتی ہوں بھاگلوں والی باتیں نہ کیا کرو ہر وقت آلاف تم جانتی بھی ہو کتنا دکھ ہوتا ہے مجھے خدارہ میری حالت پر رحم کھالو میں مزید کسی اپنے کے جدائی نہیں برداشت کر سکتی الاف وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے الاف کے سامنے چیخی الاف کی آنکھ سے آنسو کا ایک گترہ نکل کر اس کے ہاتھ پر ڈپکا بڑی باجی آپ نے کہا تھا کہ صاحب کے کمرے میں پھول لگا دوں تاکہ ماحول تازہ رہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اچانک مہناز باہر سے ایک سفید گلاب کا گلدستہ اٹھا کر لے آئی الاف کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ اٹھ کر چیخنے لگی خون خون ہے اس پر ربطہ ربطہ دیکھو وہ سرخ ہو گیا ہے وہ گلاب سرخ ہو گیا ہے ربطہ دیکھو اسے پھر سے اٹیک ہوا تھا ربطہ نے فوراں سے اسے سنبھالا تم جاؤ یہاں سے مہناز اور پھینک دونے آئندہ کبھی جیمت لانا الاف میرا بچہ سنبھالا خود کو دیکھو کچھ نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگی کیونکہ اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا ربطہ وہ سرخ گلاب تھے ربطہ تم نے نہیں دیکھا ان پر خون تھا ان پر خون بولتے بولتے وہ غنودگی کے اثر ہو گئی جس پر ربطہ نے سکون کا سانس لیا مجھے معاف کر دیں باجی مجھے نہیں پتا تھا کہ باجی کو سفید پھول سے الرجی ہے ربطہ ابھی داور کو دوا دے کر اپنے کمرے میں آئی تھی کہ پیچھے سے مہناز آ گئی تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے مہناز یہ سب کچھ زندگی کے کھیل ہیں ہم انسان بھلا کیا کر سکتے ہیں وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں مہناز کو اس کی باتیں تھوڑی عزیب لگیں کچھ نہیں تم نہیں سمجھوگی ویسے ایسا بھی کیا ہوا تھا باجی کے ساتھ اتنی سی عمر میں اتنے روگ لگا کر بیٹھی ہیں وہ مہناز ہمیشہ سے یہ لاف کے بارے میں جاننا چاہتے تھی مگر آج اس کی حمد ہوئی بس یوں سمجھو کہ اپنی حالت کے ذمہ دار وہ خود ہے کبھی کبھی کسی سے حد سے زیادہ اوبسیشن بھی خطرناک ہوتا ہے اور جلدی میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی عزیرن کر دیتا ہے خیر تم جاؤ اور ذرا الاف کو دیکھو کہ کیا کر رہی ہے اور اس سے کبھی بھی کوئی سوال نہ کرنا ربطہ بات بدلتے ہوئے بولی جی بھا جی مہناز سمجھ گئی کہ وہ نہیں بتانا چاہ رہی ہے اس لئے وہاں سے چلی گئی پیچھے ربطہ دوبارہ سوچوں میں گم ہو گئی ربطہ ربطہ جاؤ جا کر دیکھو الاف کہاں ہے مائیوں کی دلہن کا یوں چھت پر جانا اچھا نہیں ہے اسے واپس بلاؤ سبیحہ نے ربطہ کو بولا جو جمنا کے ایک بڑے بدل رہی تھی امی وہ اکیلی نہیں ہے جہانگیر اس کے ساتھ ہے اور یہ سب بس کہنے کی باتیں ہیں کچھ نہیں ہوتا ربطہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی تم لوگ میری تو سنتے نہیں ہو جمنا اسے بلا کر لاؤ کہو کہ گجرے اتار تو دے پھر بھلے جائے اوپر نہیں رکوں گی وہ دو سالہ جمنا کو مخاطب ہوئی جس پر وہ سر ہلاتی اوپر کے جانے بھاگی الاف میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو لال گلاب پسند ہوتا ہے مگر تمہیں سفید گلاب کیوں پسند ہے جہانگیر الاف کو نظروں میں قید کیے ہوئے بولا الاف مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس تھی ہاتھوں میں گجرے اور بالوں میں گیندے کے پھولوں کی بنی ہوئی لڑی لگی تھی جو اس کے حسن کو مزید نکھا رہی تھی جہانگیر تمہیں پتا ہے مجھے سفید گلاب اس لئے پسند ہے کیونکہ وہ بے رنگ اور شفاف ہوتا ہے وہ باقی پھولوں کی طرح نہیں ہوتا کہ اپنے رنگ سے لوگوں کو متوجہ کرے بلکہ سفید گلاب اپنی معصومیت سے لوگوں کو خود کے طرف کھینچتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے سفید گلاب سے عشق ہے الاف نے نیچے برامدے میں رکھے سفید گلابوں کو دیکھتے ہوئے بولا اچھا تو اس کا مطلب کہ شادی کے بعد مجھے تمہارے لئے سفید گلاب خریدنے ہوں گے جہانگیر نے شرارت سے کہا ہاں بلکل تم مجھے کینیڈا میں بھی سفید گلاب کے پودے لاکر دوگے جنہیں میں بالکنی میں سیٹ کروں گی اب الاف جہانگیر کی طرف متوجہ تھی اچھا تو محترمہ کینیڈا جانے کے لئے بہت ایکسائیٹڈ ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیسے اس گھر کو چھوڑوں گی میں بچپن سے اس گھر میں رہی ہوں ماما بابا ربدا اور سب سے بڑھ کر جمنا تمہیں پتا ہے نا مجھے کتنی محبت ہے جمنا سے اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی میں پتا نہیں کیسے رہوں گی اس کے بغیر جمنا کے ذکر پر الاف کی آنکھیں نم ہو گئی خالہ اپی نانو بلا رہی ہیں ابھی وہ بات کر رہی رہے تھے کہ وہ دوتلی زبان میں بولتے ہوئے آئی واہ ماشاءاللہ بہت لمبی عمر ہے جمنا کی تو ابھی خالہ اپی نے آپ کو یاد کیا اور آپ آ گئیں ادھر آؤ میرے پاس جہانگیر نے مسکراتے ہوئے جمنا کو اپنے پاس بلایا میں ذرا امی کے بات سن کر آتی ہوں الاف نے جہانگیر کو مخاطب کیا اور نیچے کی طرف چل دی جہانگیر نے جمنا کو گود میں لے لیا اور اس سے کھیلنے لگا وہ چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا تھا کھیلتے کھیلتے جہانگیر نے جمنا کو گدگدی کی جس پر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی اور جہانگیر کا کابو نہ رہا اس کے ہاتھ سے جمنا کے گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور جمنا کا سر منڈیر سے نیچے کی جانب جلا گیا ابھی جہانگیر نے خود کو سنبھالا بھی نہ تھا کہ جمنا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے برامدے میں جا گری آواز اتنی تیز تھی کہ سب گھر والے اور مہمان برامدے کی جانب بھاگے باہر کا منظر دیکھ کر سب سکتے میں جلے گئے کیاری کے پاس جمنا اوندھیں موں گری ہوئی تھی سر سے خون کسی ندی کے طرح بہ رہا تھا سب سے پہلے ہوش میں ربطہ آہی ربطہ فوراں سے یمنا کے طرف بھاگے یمنا یمنا میری جان آنکھیں کھولو وہ یمنا کا چہرہ تھپ تھپا کر بولی بابا بابا دیکھیں نا یمنا آنکھیں نہیں کھول رہی بابا بولیں اسے آنکھیں کھولیں وہ یمنا کو چھوڑ کر دعور کے پاس گئی اور انہیں گندے سے جنجور دیا سب سے پیچھے ہلاف کری تھی اس سے یمنا کو اس حال میں نہیں دیکھا جا رہا تھا اس کی نظریں سفید گلاب کے بودے پر تھی جن پر یمنا کے خون کی چھینٹیں تھی وہ سفید گلاب سرخ گلاب بن چکے تھے ان پر یمنا کا لہو تھا آج زندگی میں پہلی بار آلاف کوئن پھولوں سے خوف آ رہا تھا وہ قدم قدم اور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سرخ گلاب اسے پکار رہے ہیں ان پر موجود یمنا کا خون اس سے شکوا کر رہا ہے تو وہ ٹرانس سے باہر آیا اس میں پیچھے مڑ کر دیکھا وہ یمنا کو جہانگی کے پاس چھوٹ کر دی تھی کس نے چھت کی جانے پاکوں میں آنسوں جہانگیر اوپر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس کے تاثرات سرخ تھے اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس سے کیا ہو گیا تھا وہ اپنے جگہ بلکل چاکتا اللہ اوپر کی جانے بھاگی میں نے جان بجھ کر نہیں کیا یہ سب تم ہی بتاؤ میں ایسا کیوں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں کیا تم نے ایسا کیوں پھینکا تم نے اس معصوم کو نیچے کیا دشمنی تھی تمہاری اس سے جہانگیر بتاؤ مجھے اس نے جہانگیر کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور اسے کالر سے بکڑ کر جھنجوڑ دیا جواب دو مجھے کیوں جب ہو جہانگیر مجھے جواب چاہیے جہانگیر حق کا بقا سا اسے دیکھ رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ الاف اس پر شک کر رہی ہے جہانگیر تم نے میری معصوم بچی کو مار دیا اس کی جان لے لی تم نے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی وہ بغیر سوچے سمجھے بول رہی تھی جہانگیر کا گریپان اس کے ہاتھوں میں تھا وہ اسے جھنجوڑ رہی تھی اس سے جواب مانگ رہی تھی اس نے جہانگیر کو پیچھے کی درم دھکا دیا اس کا بیلنس پر قرار نہ رہا اور وہ گر گیا وہ گرا تو اس کا سر پیچھے پڑے پتھر پر لگا اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا سر سے خون بہ رہا تھا آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئی الاف کو انتظر نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا تھا خون کا بدلہ خون ہوتا ہے ولی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونے والے شہر کی جان لی تھی نیچے جمنا کی لاش کے پاس بیٹھے ماتم کرنے والوں کو خبر ہی نہ تھی کہ اوپر جانے انجانے میں ایک اور جرم ہو جگا تھا اور یہاں سے اس قصر کے لوگ پر بات ہونا شروع ہوئے تھے بڑی باجی بڑی باجی جلدی آئیں ربطہ مہناز کی آواز سن کر ہوش میں آئی مہناز کی آواز الاف کے کمرے سے آ رہی تھی وہ فوراں بھاگی بھاگی اس کے کمرے کے جانب گئی سامنے ہی بیٹ پر الاف گری ہوئی تھی اور اس کے موں سے جھاگ آ رہا تھا ربطہ اس کے قریب گئی تو اس کی نظر الاف کے ہاتھ میں موجود پوائزن پر پڑی الاف کی سانس نہیں آ رہی تھی ربطہ الاف کی لاش کو دیکھ کر بولی تمہیں سکون مل گیا کافی ہے میرا کیا ہے مجھے تو عادت ہے ہمیشہ سے اکیلے رہ جانے کی ختم شد